الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوزخ کے کتے یہ مضمون غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ 125 تا 146 سے لیا گیا ہے دعائے اتار یا اللہ پاک چوکوئی 21 صفحات کا رسالہ دوزخ کے کتے پڑ یا سن لے اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ آمین بجاہی نبی جلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہدہ کے ساتھ رکھے گا صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے کہے حضرت سیدنا سفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اپنی غیر موجودگی میں تم اپنا ذکر ہونا پسند کرتے ہو فلانے میری غیبت کی یہ جان کر غصے نہ ہوں حضرت سیدنا شیخ عبدالوہب شارعہ نے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی غیبت کرنے والے پر مشتعل یعنی غصے ہونا مناسب نہیں اس سے تو تمہیں محبت کرنی چاہیے کہ اس کے غیبت کرنے کی وجہ سے تمہیں ثواب حاصل ہو رہا ہے اگرچہ اس نے اس بات کا قصد یعنی ارادہ نہیں کیا مزید فرماتے ہیں جو شخص اس آدمی پر غصہ کرے جس کی نیکیاں اپنے ہاتھ آ رہی ہیں وہ بے وقوف ہے البتہ کسی شرعی وجہ سے غضبناک ہونا صحیح ہے غیبت کرنے والے کو سمجھانے کا ایک نیا انداز سبحان اللہ حضرت سیدنا شیخ عبدالوہب شارعہ نے رحمت اللہ علیہ نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے ارشاد گرامی سے ہمیں یہ بھی درس مل رہا ہے کہ اگر غیبت کرنے والے کے ساتھ جوابی کاروائی کی گئی تو نفرت کی دیوار مزید مضبوط ہو جائے گی فساد بڑھے گا اور اگر اس کو محبت سے سمجھانے کی کوشش کی گئی تو انشاء اللہ وہ غیبت ہی سے باز آ جائے گا عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کے رسالے ناچاپیوں کا علاج صفحہ ٢٢٢٢٢٢٢٣ پر ہے یہ اصول یاد رکھیے کہ نجاست کو نجاست سے نہیں پانی سے پاک کیا جاتا ہے لہذا اگر کوئی آپ کے ساتھ نادانی بھرا سلوک کرے تب بھی آپ اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنے کی کوشش فرمائیے انشاء اللہ اس کے مصبت نتائج دیکھ کر آپ کا کلیجہ ضرور تھنڈا ہوگا واللہ المجیم وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتے اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں برائی کو بھلائی سے ٹالنے کی ترغیب کے زمن میں پارہ ٹھنٹی فور سورة حامیم السجدہ کی ٹھرٹی فورویں آیت کریمہ میں ارشاد ہے ادفع باللتی ہی احسن فائدل لذی بینک و بینہو عداوتن کا انہو ولی حمیم ترجمہ کنزل ایمان اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست چشم کرم ہو ایسی کہ مٹ جائے ہر خطا کوئی گناہ مجھ سے نہ شیطان کرا سکے اللہ جبار کی خفیہ تدبیر کا شکار حضرت سیدنا بکر مزنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے عیبوں کا وکیل بنا ہوا ہے یعنی سب کی پولیں کھولتا اور غیبتیں کرتا پھرتا ہے تو جان لو کہ وہ اللہ پاک کا دشمن ہے اور اللہ جبار کی خفیہ تدبیر کا شکار ہے سامنے کچھ پیچھے کچھ حضرت سیدنا بشرحافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان لوگوں پر تعجب ہے جو پیچھے سے تو اسلامی بھائیوں کی غیبت کر کے ان کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں مگر جب سامنے آتے ہیں تو خوب محبت کا اظہار کرتے اور ان کی تعریف شروع کر دیتے ہیں نفاق سے نفرت جب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تارک الدنیا یعنی گوشہ نشین ہو گئے تو حضرت سیدنا سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر کہا تارک الدنیا ہونے سے مخلوق آپ رحمت اللہ علیہ کے فیوز و برکا سے محروم ہو گئی ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب میں من درجہ زیل دو شیر پڑھے یعنی وفا کسی جانے والے کل کی طرح چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق ہو کر رہ گئے لوگ یوں تو ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت و وفا کرتے ہیں لیکن ان کے دل ایک دوسرے کے بغض و کینے کے بچھوں سے لبریز ہیں آج کل نفاق کا انداز اے آشقانِ اولیاء دیکھا آپ نے سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ لوگوں کی منافقت والی روش سے تنگ آ کر خلوت یعنی تنہائی میں تشریف فرما ہو گئے اس پاکیزہ دور میں بھی یہ صورتِ حال ہونے لگی تھی تو اب تو جو حال بے حال ہے اس کا قصے شکوا کیجئے آہ آج کل تو اکثر لوگوں کا حال ہی عجیب ہو گیا ہے جب باہ ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ نہائی تعظیم کے ساتھ پیش آتے ہیں اور خوب حال احوال پوچھتے ہیں ہر طریقی خاطرداری اور خوب مہمانداری کرتے ہیں کبھی تھنڈی بوتل پلا کر نحال کرتے ہیں تو کبھی چائے پلا کر پان گھٹکے سے مولال کرتے ہیں بغاہر ہس ہس کر خوش کلامی وقیل و کال کرتے ہیں مگر اپنے دل میں اس کے بارے میں بغض و ملال رکھتے ہیں اسی لئے تو ملتنے والے جو ہی جدا ہوتے ہیں ان کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں ان کے عیوب بیان کر کے ہستے ہیں کہ فلان شخص ایسا ہے فلان ویسا ہے فلان شخص کو کیا ہو گیا ہے ہمیشہ بند تھن کر پھرتا ہے اور فلان شخص کی چال کیسی عجیب ہے کہ دیکھ کر ہسی آتی ہے اور فلان شخص کتنا بے حیاء ہے کہ اس کی باتوں کو بیان کرنے ہی سے ہم کو شرم آتی ہے اور فلان شخص مغرور معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں سے باتیں بہت کم کرتا ہے اور فلان شخص بے وقوف ہے لوگوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں رکھتا اور فلان شخص عجیب مسخرہ ہے کہ گویا ہی جڑا ہو فلان بہت شرارتی ہے فلان میرے پیسے کھا گیا ارے وہ تو پکا چار سو بیس ہے غیبت و چغلی کی آفت سے بچیں یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے ظاہر و باطن ہمارا ایک ہو یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد توبو علی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد گناہ پر شرمندہ کرنے کا انجام عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کی کتاب باہر شریعت حصہ سکسٹین تھری ٹول صفحات صفحہ ون سیونٹی تھری پر ہے رسول اللہ صلو اللہ علی وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلایا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو مرنے سے پہلے وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا تائب کو شرمندہ کیا تو خود گناہ میں پھس گیا اے عاشقان رسول معلوم ہوا جب کوئی مسلمان کسی گناہ سے توبہ کر لے تو اب اس گناہ کے بارے میں اس کو شرمندہ نہیں کرنا جائے اس زمن میں حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب شارانی رحمت اللہ علی نکل کرتے ہیں حضرت سیدنا یحیٰ بن معاز رازی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں اقل مند کو چاہیے کہ کسی کو اس کے اس گناہ کی وجہ سے آر یعنی شرم نہ دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو کیونکہ میں نے ایک بار کسی کو توبہ کے باوجود اس کے گناہ کے سبب آر دلائی یعنی شرمندہ کیا تو بیس سال کے بعد میں خود اس میں مبتلا ہو گیا درخت لگا رہا ہوں میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو بے جا بک بک کی عادت آدمی کو نہ بولنے کا بلواتی اور نہ کو چنے چبواتی ہے خوب گیبتیں کرواتی اور چگلیاں کھلواتی ہیں آدمی چپ رہے اسی میں آفیت ہے اور بولنا ہے تو اچھا بولیں ذکر اللہ کرے دیکھئے ہمارے پیارے پیارے آقا صل اللہ علی وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو زبان کا کتنا پیارا استعمال بتایا آپ بھی سنیے اور جھومیے چنانچہ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے ایک بار مدینہ کے تاجدار صل اللہ علی وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ایک پودا لگا رہے ہیں استفسار فرمایا کیا کر رہے ہو عرض کی درست لگا رہا ہوں فرمایا میں بہترین درست لگانے کا طریقہ بتاؤں بتا دوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ہر کلمے کی عوض یعنی بدلے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جنت میں چار درخت لگیں گے اے عاشقان رسول اس حدیث پاک میں چار کلمے ارشاد فرمائے گئے ہیں نمبر ون سبحان اللہ نمبر ٹو الحمد للہ نمبر تری لا الہ الا اللہ اور نمبر فور اللہ اکبر یہ چاروں کلمات پڑھیں تو جنت میں چار درخت لگائے جائیں اور کم پڑھیں تو کم مثلا اگر سبحان اللہ کہا تو ایک درخت ان کلمات کو پڑھنے کے لیے زبان چلاتے جائیے اور جنت میں خوب خوب درخت لگواتے جائیے عمر را زایا مکن در گفتگو ذکر او کن ذکر او کن ذکر او یعنی فالتو باتوں میں عمر عزیز زایا مت کر ذکر اللہ کر ذکر اللہ کر ذکر اللہ کر ایٹی اسی برس کے گناہ معاف اسی طرح زبان کا ایک اچھا استعمال یہ بھی ہے کہ درود و سلام پڑھتے رہیے اور گناہ بکشواتے رہیے جیسا کہ در مختار میں ہے کہ جو سرکار نامدار صلی اللہ علی وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ پاک اس کے اسی ایٹی برس کے گناہ مٹا دے گا بسم اللہ کیجئے کہنا ممنوع ہے بعض لوگ زبان کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس طرح کہہ دیتے ہیں بسم اللہ کیجئے آؤ جی بسم اللہ میں نے بسم اللہ کر ڈالی تاجر حضرات جو دن میں پہلا سودا بیشتے ہیں اس کو عموماً بونی کہا جاتا ہے مگر بعض لوگ اس کو بھی بسم اللہ کہتے ہیں مثلاً میری تو آج ابھی تک بسم اللہ ہی نہیں ہوئی جن جملوں کی مثالیں پیش کی گئیں یہ سب غلط انداز ہیں اسی طرح کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آ جاتا ہے تو اکثر کھانے والا ملتا ہے بسم اللہ یا اس طرح کہتے ہیں بسم اللہ کیجئے مکتبت المدینہ کی کتاب باہر شریعت حصہ سکسٹین صفحہ ٢٢٢ پر ہے کہ اس موقع پر اس طرح بسم اللہ کہنے کو علماء نے بہت سخت ممنوع قرار دیا ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بسم اللہ بڑھ کر کھالی جئے بلکہ ایسے موقع پر دعایا الفاظ کہنا بہتر ہے مثلاً بارک اللہ لنا و لکم یعنی اللہ پاک ہمیں اور تمہیں برکت دے یا اپنی مادری زبان میں کہہ دیجئے اللہ پاک برکت دے بسم اللہ کہنا کب کفر ہے حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز 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 نہ پڑی جائے حرام قطعی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کفر ہے چنانچہ فتح و عالمگیری میں ہے شراب پیتے وقت زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے کب ذکر اللہ کرنا گناہ ہے یاد رکھئے زبان سے ذکر و درود باعی سے عجر و ثواب بھی ہے اور بعض صورتوں میں ممنوع بھی مثلا طبط المدینہ کی کتاب بار شریعت جلد اول صفحہ 533 پر ہے گاہ کو سودا دکھاتے وقت تاجر کا اس غرص سے درود شریف پڑھنا یا سبحان اللہ کہنا کہ اس چیز کی عمدگی خریدار پر ظاہر کرے ناجائز ہے یوں ہی کسی بڑے کو دیکھ کر اس نیت سے درود شریف پڑھنا کہ لوگوں کو اس کے آنے کی خبر ہو جائے تاکہ اس کی تعلیم کو اٹھیں اور جگہ چھوڑ دیں ناجائز ہے استقبال کے لیے اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنا اے عاشقان رسول مذکورہ جزیے کے پیش نظر میں سگے مدیرہ افیاء ان اکثر اسلامی بھائیوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ میری آمد پر اللہ اللہ کی صدائیں بلند نہ کیا کریں کیونکہ بظاہر یا ذکر اللہ نہیں استقبال مقصود ہوتا ہے جو ہے غافل تیرے ذکر سے ذل جلال اس کی غفلت ہے اس پر وبالو نکال قار غفلت سے ہم کو خدایا نکال ہم ہو ذاکر تیرے اور مذکور تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد توبو علی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نکال کا مطلب ہے دکھ یا عذاب قار غفلت یعنی غفلت کا گڑھا ذاکر ذکر کرنے والا اور مذکور ذکر کیا گیا اپنی نیکیاں تمہیں کیوں دوں ایک شخص نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہا مجھے خبر ملی ہے آپ میری غیبت کرتے ہیں فرمایا میرے نزدیک تمہاری اہمیت اتنی زیادہ بھی نہیں کہ میں اپنی نیکیاں تمہارے حوالے کر دوں غیبت گویا نیکیاں پھیکنے کی مشین ہے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غیبت کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جو منجنیق یعنی پتھر پھیکنے کی ہاتھ سے چلائی جانے والی پرانے دور کی مشین کے ذریعے اپنی نیکیوں کو مشرق و مغرب ہر طرف پھینکتا ہے کبھی غیبت نہیں کی حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضرت سیدنا شیخ ابو آسم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے جب سے عقل یعنی سمجھ آئی ہے کہ غیبت حرام ہے میں نے کبھی بھی غیبت نہیں کی جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ من حاج العابدین میں فرماتے ہیں زبان کی حفاظت سے نیک عامال محفوظ ہوتے ہیں کیونکہ جو شخص زبان کا دھیان نہیں رکھتا ہر وقت بولتا ہی رہتا ہے وہ عموماً لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے مشہور محاورہ ہے من کسرہ لغاتوہو کسرہ سقاتوہو یعنی جو زیادہ بولتا ہے زیادہ غلطیاں کرتا ہے دیوانے ہو جاؤ اے عاشقان رسول اگر لب کھولنا اور مو سے بولنا ہی ہے تو تلاوت کیجئے ناد شریف پڑھئے خوب خوب ذکر الہی کیجئے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ون اس کسرت کے ساتھ ذکر اللہ کیا کرو کہ لوگ دیوانہ کہنے لگیں نمچو اللہ پاک کا اتنی کسرت سے ذکر کرو کہ منافقین تمہیں ریاکار کہنے لگیں جنت کے محلات حاصل کرنے کا نسخہ زبان کے امدہ استعمال کے لیے کیوان افرود روایہ سنیے اور جھومی ہے چراج حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم گناہگاروں کو اپنے رب سے جنت دلوانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس نے قل ہو اللہ احد پوری صورت کو ٹین دس بار پڑھا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے جس نے ٹینٹی بیس بار پڑھا اس کے لیے دو محل بناتا ہے جس نے ٹھرٹی تیس بار پڑھا اس کے لیے تین محل بناتا ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ہمارے بہت سے محلات ہوں گے ارشاد فرمایا اللہ پاک کا فضل اس سے بھی زیادہ وسیع ہے اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد غیبت کی بدبو غیبت کرنے سے ایک مقصوص بدبو نکلتی ہے پہلے جب کوئی غیبت کرتا تھا تو بدبو کے سب سب کو معلوم ہو جاتا تھا کہ غیبت ہو رہی ہے مگر اب غیبت کی اس قدر کسرت ہو گئی ہے کہ ہر طرف اس کی بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہیں مگر ہمیں بدبو نہیں آتی کیونکہ ہماری ناک اس کی بدبو سے اٹ گئی ہے اس کو یوں سمجھ جب گٹر صاف کی جا رہی ہوتی ہے تو عام شخص اس کی بدبو کے باعث وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا مگر بھنگی کو کچھ بھی پتا نہیں چلتا اس لیے کہ اس کی ناک اس گندگی کی بدبو سے اٹ چکی ہوتی ہے چنانچہ فتح ورزویہ مخرجہ جلد اول صفحہ 720 پر ہے جھوٹ اور غیبت معنوی نجاست یعنی باطنی گندگیاں ہیں ولہذا جھوٹے کے موں سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ حفاظت کے فرشتے اس وقت اس کے پاس سے دور ہٹ جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے اور اسی طرح ایک بدبو کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 نے خبر دی کہ یہ ان کے موں کی سڑاند یعنی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں اور ہمیں جو جھوٹ یا غیبت کی بدبو محسوس نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے معلوف یعنی اس کے آگی ہو گئے ہماری ناکیں اس سے بھری ہوئی ہیں جیسے چمڑا پکانے والوں کے محلے میں جو رہتا ہے اسے اس کی بدبو سے ایدہ نہیں ہوتی دوسرا آئے تو اس سے ناک نہ رکھی جائے مسلمان اس نفیس فائدے یعنی امدہ نتیجے کو یاد رکھیں اور اپنے رب سے ڈریں جھوٹ اور غیبت ترک کریں کیا معاذ اللہ مو سے پاخانہ نکلنا کسی کو پسند ہوگا باطن کی ناک کھلے تو معلوم ہو کہ جھوٹ اور غیبت میں پاخانے سے بدتر سڑان یعنی بدبو ہے رسول اللہ صلی اللہ علی وآلی 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 نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے راوی ہم خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علی وآلی 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 میں حاضر تھے کہ ایک بدبو تھی رسول اللہ صلی اللہ علی وآلی 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 نے فرمایا جانتے ہو کہ یہ بدبو کیا ہے یہ ان کی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں اللہ ہمیں جھوٹ سے غیبت سے بچانا مولا ہمیں قیدین جہنم کا بنانا اے پیار خدا از پئے سلطان زمانا جنت کے محلات میں تو ہم کو بسانا صلو علی حبیب صلی اللہ علی محمد تو ابو اللہ استغفر اللہ صلو علی حبیب صلی اللہ علی محمد ہر بال کے بدلے ایک ایک نور اے عاشقان رسول ہمیں زبان کا درست استعمال سیکھنا چاہئے ورنہ خدا کی قسم غیبتیں اور تحمتیں اور مختلف گناہوں کی شامتیں آخرت میں پھسا سکتی ہیں واقعی اگر ہم اپنی زبان کا درست استعمال کریں تو وقتا فوقتا دھیر ساری نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علی وآلی 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 نے ارشاد فرمایا کہ بازار میں اللہ پاک کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر بال کے یاد رہے تلاوت قرآن حمد و سنہ مناجات و دعا درود و سلام نعات خطبہ درس سنت بھرا بیان وغیرہ سب ذکر اللہ میں شامل ہیں اسلامی بھائیوں کو چاہیئے کہ روزانہ کم سے کم بارہ منٹ بازار میں فیضان سنت کا درس دیں جتنی دیر تک درس دیں انشاءاللہ اتنی دیر کے لیے دیگر فضائل کے علاوہ اسے بازار میں ذکر اللہ کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا فیضان سنت کے درس کی بھی کیا خوب مدنی بہارے ہیں کاش اسلامی بھائی مسجد گھر بازار چوک دکان وغیرہ میں اور اسلامی بہنے گھر میں روزانہ دو درس دینے یا سننے کا معمول بنا کر خوب خوب ثواب لوٹیں اور ساتھی ساتھ اس دعائے اتار کے بھی حقدار بن جائیں یا رب مصطفیٰ جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن روزانہ دو درس دیں یا سنیں ان کو اور مجھے بے حساب بخش اور ہمیں ہمارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پڑوس میں اکھٹا رکھ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تنہا درس دینے کی برکت فیضان سنت کے درس کی مدنی باہروں کا تو کیا ہی کہنا لائن زہریہ باب المدنہ کراچی کہ ایک اسلامی بھائی اپنے گھر کی چھت پر کھڑے تھے کہ ان کی نظر گلی میں کھڑے دعوت اسلامی کے ایک باع امامہ اسلامی بھائی پر پڑی جو اکیلے ہی چوک درس دے رہے تھے ایک بھی اسلامی بھائی درس سننے کے لئے رک نہیں رہا تھا وہ جا کے چلو بیچارے کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھا تو میں ہی جا کر بیٹھ جاتا ہوں گھر سے باہر نکلے اور چوک درس میں شریک ہو گئے سبحان اللہ ان کا چوک درس میں شرکت ان کی ہدایت کا سبب بن گئی اور وہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے الحمد اللہ انہیں اپنے یہاں نیک آمال کی ذمہ داری بھی ملی اصلاح آمال کی ذمہ داری بھی ملی ایک دن تو وہ تھا کہ یہ سبز امام والوں کو دیکھ کر بھاگ جایا کرتے تھے اور الحمد اللہ اب خود ان کے سر پر سبز امام شریف کا تاج جگ مگا رہا ہے مقبولیت کا مدار قلت و کسرت پر نہیں پیارے پیارے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے فیضان سنت کے درس کی کتنی سبردست برکت ہے وہ اسلامی بھائی کیسے جذبے والے تھے کہ کوئی نہ ملا تو تنہا چوک درس شروع کر دیا اس میں سبھی کے لئے درس کے مدنی پھول ہیں ان کا اکیلے درس دینا ایک مسلمان کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا سبب بن گیا یہ بھی اندازہ لگائیے کہ تنہا درس دیتے ہوئے دیکھ کر جب ایسے شخص کو رحم آ گیا جو کہ ان چیزوں سے دور بھاگتا تھا تو اللہ کریم تنہا یا کم تعداد میں درس دینے وانوں سے کتنی محبت کرتا اور کس قدر ان پر رحم و کرم فرماتا ہوگا یاد رکھئے قلت و کسرت پر مقبولیت کا دارومدار نہیں جو اسلام بھائی بھیر بھاڑ کے بغیر اور ایکو ساؤن نہ ہو تو بیان یا ناچری پڑھنے کے لئے تیار کی کسرت ہو مگر خلوص نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا یقینا جتنے بھی انبیاء ہوئے سب کے سب اللہ پاک کے مقبول ترین بندے ہیں اور حلق نے سو فیصدی اپنی ذمہ داری نبھائی مگر بعض انبیاء اکرام علی صلی اللہ پر صرف ایک ہی آدمی ایمان لایا چنانچہ صرف ایک فرد نے تصدیق کی رسول اکرم صلی اللہ علی وآل نے اشارت فرمایا میں جنت کے بارے میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور کسی نبی کی تصدیق اتنی نہ کی گئی جتنی میری تصدیق کی گئی بعض انبیاء اکرام علی صلی اللہ وہ ہیں جن کی تصدیق ان کی امت میں سے صرف ایک شخص نے کی ہے نائن ففٹی نو سو پچاس سال میں صرف ایٹی اسی آدمی ایمان لائے مفسر شہیر اکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علی اس حدیث پاک کے تحد لکھتے ہیں اس فرمان علی کے ایک معنی یہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں نے مجھ پر ایمان قبول کیا اتنے لوگ کسی اور نبی پر ایمان نہیں لائے یہ بالکل ظاہر ہے کیونکہ دوسرے نبی کسی خاص قوم کے نبی ہوتے تھے حضور انور صلی اللہ علی وآلہ وسلم سارے جہان کے نبی ہیں نیز اور نبیوں کا زمان نبوت محدود تھا حضور صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی نبوت تا قیامت ہے مزید لکھتے ہے حضرت سیدنا نوح علی سلام نے ساڑھے نو سو نائن ففٹی سال تبلیغ فرمائی مگر صرف اسی ایٹی آدمی ایمان لائے آٹھ ایٹ آدمی اپنے حضور صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے 23 سال تبلیغ فرمائی دیکھ لو آج تک کیا حال ہے غیبت گناہ کبیرہ ہے حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں صحیح احادیث مبارکہ میں ہے نمبر غیبت سود سے بڑھ کر ہے نمبر اگر اسے یعنی غیبت کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو اسے بھی بدبودار کر دے نمبر ثری غیبت کرنے والے دوزخ میں مردار کھا رہے تھے نمبر فور ان غیبت کرنے والوں کی فضا بدبودار تھی نمبر فائف انہیں یعنی غیبت کرنے والوں کو قبروں پس جب یہ ساری جمع ہو جائیں تو پھر غیبت کیوں کر کبیرہ گناہ نہ کہلائے گی عالم کے بارے میں احتیاط کی ہکائت حضرت شیخ عفظل الدین رحمت اللہ علیہ سے جب کسی عالم دین کے مقام کے بارے میں پوچھا جاتا تو غیبت میں جا پڑھنے کے خوف سے فرماتے میرے علاوہ کسی اور سے پوچھو میں تو لوگوں کو کمال اور بہتری ہی کی نگاہ سے دیکھتا اور ہر ایک کے بارے میں حسن زن سے کام لیتا ہوں میرے پاس کشف نہیں جس کے ذریعے ان کے ان مقامات کی معلومات کر سکو جو رب کائنات کے یہاں ہیں اور حدیث شریف میں ہے ترجمہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے اچھا گمان عبادت ہے اے عاشقان رسول آج کل بدگمانی کا مرض عام ہے مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کر کے ثواب کمانا چاہیے چنانچہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم حسن الظن من حسن العبادت یعنی حسن زن عمدہ عبادت سے ہے مفسر شہیر عقیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے مختلف مطالب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا ان پر بدگمانی نہ کرنا یہ بھی اچھی عبادات میں سے خصوص آج کل معد اللہ علماء کی بکسرت غیبت کی جاتی ہے لہذا شیطان کسی عالم دین کی غیبت پر ابھارے تو حضرت سیدنا ابو حفظ کبیر رحمت اللہ علیہ کے اس ارشاد کو یاد کر کے خود کو ڈرائیے جس نے کسی فقیح یعنی عالم کی غیبت کی تو قیامت کے روز اس کے چہرے پر لکھا ہوگا یہ اللہ پاکی رحمت سے مایوس ہے دو زخ کے کتے کاٹیں گے غیبت علماء کی ہو یا عوام کی غیبت پھر غیبت ہی ہے خدا کی قسم اس کا عذاب نہ سہا جا سکے گا چنانچہ ایک بار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علی وآلی وسلم نے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ عن سے فرمایا لوگوں کی غیبت نہ کرو ورنہ دو زخ کے کتے تمہیں کاٹیں گے رات کے سناٹے میں کتہ حملہ آور ہوتو اے عاشقان رسول مسکورہ روایت کو بار بار سنیئے اور تصور کیجئے کہ رات کا سناٹہ ہو کتہ بھوگتا ہوا پیچھے آ رہا ہو اور آپ اس سے بچنے کے لئے تدبیریں کر رہے ہوں کہ یکا یک جھپٹ کر آپ کے کرتے کا دامن اپنے موں سے پکڑ لے اس وقت آپ کی حالت کیا ہوگی اب غور کیجئے کسی مسلمان کی غیبت کر دی مرنے کے بعد اگر سزائن جہنم کے کتے نے کرتے کے دامن کو نہیں بدن کو اور وہ بھی پکڑا ہی نہیں کاٹنا شروع کر دیا تو اس وقت کیا گزرے گی کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی علماء کی غیبت کی ففتین پندرہ مثالیں حالات بہت ناگفتابے ہیں شیطان نے اکثر مسلمانوں کو علماء حق سے کافی دور کر دیا ہے افسوس صد کروڑ افسوس مو بھر کر اب علماء کرام کی غیبتیں کی جاتی ہیں علماء کی غیبت کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں واز کے پیسے لیتا ہے بڑا بد زبان ہے پیٹو ہے حلوے مانڈے کھاتا ہے کھانا ڈٹ کر کھاتا ہے اس دن الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا تھا اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے واز میں ناک سے بولتا ہے بہت لمبا بیان کرتا ہے بیان میں بس قصے کہانیاں سناتا ہے آواز بھی خاص نہیں بھئی ذرا بچ کر رہنا علامہ صاحب ہے لالچی ہے چھوڑو چھوڑو یار وہ تو مولوی ہے ماد اللہ عالموں کو بعض لوگ حکارت سے کہہ دیتے ہیں یہ ملا لوگ عالم کی توہین کب کفر ہے اور کب نہیں عام عادمی اور عالم دین کی غیبت میں بڑا فرق ہے عالم کی غیبت میں اکثر اس کی توہین کا پہلو بھی ہوتا ہے جو کہ کافی تشویش ناک ہے عالم کی توہین کی تین صورتیں اور ان کے بارے میں حکم شرعی بیان کرتے ہوئے میرے آقا علی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علی فتح و رضویہ جلد ٹوئنٹی ون صفحہ ون ٹوئنٹی نائن پر فرماتے ہیں نمبر اگر عالم دین کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو سریح کافر ہے اور نمبر اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنی کسی دنیاوی خصومت یعنی دشمنی کے باعث برا کہتا ہے گالی دیتا ہے اور تحتیر کرتا ہے تو سخت فاسق فاجر ہے اور نمبر اگر بے سبب یعنی بلا وجہ رنج یعنی بغض رکھتا ہے تو مریض القلب و خبیص الباطن یعنی دل کا مریض اور ناپاک باطن والا ہے اور اس یعنی عالم سے خواہ مخواہ بغض رکھنے والے کے کفر کا اندیشہ ہے خلاصے میں ہے من ابغض عالم من غیر سبب ظاہر خیف علیہ الكفر یعنی جو بلا کسی ظاہری وجہ کے عالم دین سے بغض رکھے اس پر کفر کا خوف ہے علماء کی توہین کے بارے میں چند سوال جواب پیش کیے جاتے ہیں عالم بے عمل کی توہین سوال کیا عالم بے عمل کی توہین بھی کفر ہے جواب بسبب علم دین عالم بے عمل کی توہین کرنا بھی کفر ہے عالم بے عمل بھی علم دین کی وجہ سے جاہل عبادت گزار سے بدر جاہا افضل و بہتر ہے میرے آقا علی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علی فرماتے ہیں اور قرآن شریف انہیں علماء حق کو مطلقا وارث بتا رہا ہے حتیٰ ان ان میں کے بے عمل عالم کو بھی یعنی جبکہ عقائد حق پر مستقیم یعنی صحیح العقیدہ سنی اور ہدایت کی طرف دعی یعنی بلانے والا ہو کہ گمراہ عالم اور گمراہی کی طرف بلانے والا مولوی وارث نبی نہیں نائب ابلیس ہے والعیاز باللہ تعالی ہاں رب نے تمام علماء شریعت کو کہاں وارث فرمایا ہے جہاں تک کہ ان کے بے عمل کو بھی ہاں وہ ہم سے پوچھئے خدا پاک فرماتا ہے سم اورسنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بی بی اذن اللہ ذالک ہوا الفضل الكبیر ترجمہ کنز الایمان پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور ان میں کوئی میانہ چال پر ہے اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے گیا یہی بڑا فضل ہے مذکورہ بالا آیت کریمہ فتح و رزویہ جل ٹوئنٹی ون صفحہ فائیو تھرٹی پر نقل کرنے کے بعد میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علی مسید فرماتے ہیں دیکھو بے عمل علماء جو کے گناہوں سے اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں انہیں بھی کتاب کا وارث بتایا اور نیرا یعنی فقد وارث ہی نہیں بلکہ اپنے چنے ہوئے بندوں میں گنا احادیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہم میں کا جو سبقت یعنی بڑتری لے گیا وہ تو سبقت لے ہی گیا اور جو متوسط یعنی درمیانہ حال کا ہوا وہ بھی نجات والا ہے اور جو اپنی جان پر ظالم یعنی گناہ گار ہے اس کی بھی مغفرت ہے علم شریعت اگر اپنے علم پر عامل بھی ہو جب تو وہ مثل چاند ہے جو کہ آپ خود بھی تھنڈا اور تمہیں بھی روشنی دے ورنہ عالم بے عمل مثل شمعہ ہے کہ خود تو جلے مگر تمہیں نفعہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے ہیں اس شخص کی مثال جو لوگوں کو خیر یعنی بھلائی کی لوگوں کو روشنی دیتا ہے اور خود جلتا ہے جاہل کو عالم سے بہتر جاننا کیسا سوال جاہل کو عالم سے بہتر سمجھنا کیسا جواب اگر علم دین سے نفرت کے سبب جاہل کو عالم سے بہتر سمجھتا ہے تو یہ کفر ہے فقہائے کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں اس طرح کہنا علم سے جاہلت بہتر ہے یا عالم سے جاہل اچھا ہوتا ہے کفر ہے جبکہ علم دین کی توہین مقصود ہو طالب علم دین کو کونے کا میندک کہنا سوال دینی طالب علم یا عالم دین کو بنظر حقارت کونے کا میندک کہنا کیسا ہے جواب کفر ہے مولوی لوگ کیا جانتے ہیں کہنا کیسا سوال ایک شخص نے کسی بات پر حقارت کے ساتھ کہا مولوی لوگ کیا جانتے ہیں اس کا اس طرح کہنا کیسا جواب کفر ہے میرے آقا علی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ جبکہ علماء کی تحقیر مقصود ہو دین پر عمل کو مولویوں نے مشکل بنا دیا ہے کہنا کیسا سوال یہ کہنا کیسا ہے کہ اللہ پاک نے دین کو آسان اتارا تھا مگر مولویوں نے مشکل بنا دیا جواب یہ علماء کی توہین کی وجہ سے کلمہ کفر ہے کیونکہ فقہ کرام یعنی اشراف سادات کرام اور علماء کی تحقیر یعنی انہیں گھٹیا جاننا کفر ہے مولویوں والا انداز سوال سنی عالم دین کی طرز پر قرآن سنت کے مطابق کیے جانے والے کسی مبلک کے بیان کو حقارتا مولویوں والا انداز کہنا کیسا جواب کفر ہے کیونکہ اس میں علماء حق کی توہین ہے عالم سار ظالم کہنے کا حکم شرعی سوال عالم سار ظالم یہ مقولہ کیسا ہے جواب مطلقا علماء حق کے بارے میں ایسا جملہ کہنا کفر ہے عالم دین کو حقارت سے ملا کہنا سوال جو علماء کرام کو تحقیر کی نیت سے ملا ملا یا ملا لوگ کہے اس کے لئے کیا حکم ہے جواب اگر بسبب علم دین علماء کرام کی تحقیر یعنی حقارت کی نیت سے کہا تو کلمہ کفر کفر چنانچہ ملا علی قاری رحمت اللہ علی فرماتے ہیں جس نے توہین کی نیت سے عالم کو ویلم یا علوی یعنی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی اولاد کو علی وی کہا اس نے کفر کیا اردو خان ویلم یا علی وی نہیں بولتے البتہ بعض اوقات بے باقوں کی زبانوں سے مولوا ملڑ وغیرہ الفاظ سننا سگ مدینہ افیان کو یاد پڑھتا ہے بہرحال علم دین کی بسبب علم دین توہین کرنا یا علوی صاحبان یا سادات کرام کی شرافت حسب نسب کے سبب کسی قسم کا توہین آمیز لفظ بولنا کفر ہے مولوی بنوگے تو بھوکے مروگے کہنا سوال دنیاوی تعلیم حاصل کروگے تو عیش کروگے علم دین سکھ کر مولوی بنوگے تو بھوکے مروگے یہ کہنا کیسا جواب اس جملے میں علم دین کی توہین کا پہلو نمائی ہے اس لئے کفر ہے قائل پر توبہ و تجدید ایمان لازم ہے اور اگر علم علماء کی توہین ہی مقصود تھی تو قطعی کفر ہے قائل کافر و مرتد ہو گیا اور اس کا نکاح بھی ٹوٹا اور پچھلے نیک آمال بھی ضائع ہوئے توہین علماء کے متعلق ٹین دس پہرے نمبر جتنے مولوی ہیں سب بدماش ہیں کہنا کفر ہے جبکہ بسبب علم دین علماء کرام کی تحقیر کی نیت سے کہا ہو نمبر یہ کہنا عالم لوگوں نے دیس خراب کر دیا کلمہ کفر ہے نمبر یہ کہنا کفر ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دی نمبر جو کہے علم دین کو کیا کروں گا جیب میں روپے ہونے چاہیے کہنے والے پر حکم کفر ہے نمبر کسی نے عالم سے کہا جا اور علم دین کو کسی برطن میں سنبھال کر رکھ یہ کفر ہے نمبر سکس جس نے کہا علماء جو بتاتے ہیں اسے کون کر سکتا ہے یہ قول کفر ہے کیونکہ اس کلام سے لازم آتا ہے کہ شریعت میں ایسے احکام ہیں جو طاقت سے باہر ہیں یا علماء نے انبیاء کرام علی مصلاة السلام پر جھوٹ باندھا ہے معذ اللہ نمبر سیون یہ کہنا سرید کا پیالہ علم دین سے بہتر ہے کلم کفر ہے نمبر عالم دین سے اس کے علم دین کی وجہ سے بغض رکھنا کفر ہے یعنی اس وجہ سے کہ وہ عالم دین ہے نمبر نائن جو کہے فساد کرنا عالم بننے سے بہتر ہے ایسے شخص پر حکم کفر ہے نمبر ٹین یاد رہے صرف علماء اہل سنت علماء تو ان کے سائے سے بھی بھاگے کہ ان کی تعظیم حرام ان کا بیان سننا ان کی کتب کا متعالہ کرنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا حرام اور ایمان کے لیے زہر حلاحل ہے